اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ لوگ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں سرفاز عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی ذکر ناظرین آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ روزانہ یا وہابوں یا رزاقوں کو تین سو تیتیس مردوہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے لیکن ناظرین ابھی تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر پائے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دعویٰ دیں تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں اور ایک لائک بھی ضرور کر دیجئے گا میری ویڈیو کو اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ناظرین ہمیں بہت بھائی اور بہت بہن لوگ کمنٹ کر کر بتاتے ہیں کہ سرفاز بھائی میں بہت زیادہ پریشانی آلو آپ میرے لئے دعا کریں کہ میری ساری پریشانی دور ہو جائے تو میں ایسے بھائیوں اور ایسے بہنوں کے لئے دعا تو کرتا ہی ہوں کہ اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور ان کے تمام نیک مقاسیت کو پورا فرمائے آمین سم آمین لیکن ناظرین کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو وظیفے کے ذریعہ بھی حاصل کر لیا جاتا تو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ایسا ہی کچھ وظیفہ جس کو آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی زندگی اور آپ کی قسمت کو بدل کے رکھ دے گا جو آپ اپنی زندگی گربتی اور آپ کے پاس رزق وغیرہ کا کوئی ذریعہ نہیں بنتا محنت کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کوئی ذریعہ نہیں بنتا تو اللہ تعالی اس وظیفے کے بعد آپ کا غیب سے مدد کرے گا ناظرین یہ وظیفہ اتنا پاورفل اتنا بہترین وظیفہ ہے کہ کوئی شخص اس کو اگر کرتا ہے لگتار تو انشاءاللہ اس کی زندگی میں بہت ساری چیزیں بدلاؤ آئے گی یہ وظیفہ مرد عورت بڑے بچے ہر کوئی کر سکتا ہے اور کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو اس میں بتا دوں گا بہت بھائی بہت بہن لوگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ میں گربتی میں مبتلا ہوں کرز میں مبتلا ہوں تو آپ یہ وظیفہ ضرور کریں اللہ کے اس نام میں بہت زیادہ برکت اور بہت زیادہ پاور ہے تو اس نام جو میں آپ کو بتاؤں گا تین سو تیتیس مورت اور کیسے لینا ہے وہ میں آپ کو بتا دے رہا ہوں تو ناظرین یہ وظیفہ کرنے کے لیے نا آپ کو پاکو صاف رہنا تو شرط ہے اور مسلمان ہیں آپ تو ہمیشہ پاکو صاف رہا ہی کریں صرف وظیفہ کے لیے نہیں ہمیشہ آپ پاکو صاف رہیں اس کے بعد آپ کو یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر لینا ہے لیکن نماز کے بعد پڑھیں کریں تو زیادہ اثردار بنیں گا ٹھیک ہے نماز پڑھیں آپ نماز پڑھنا فرض ہے جب یہ وظیفہ آپ پڑھنے جائیں تو آپ کو شروع اور آخر میں اکیس اکیس مرتبہ دروش شریف پڑھ لیں اور باوضو بھی رہے باوضو ہو کر کریں تو زیادہ اثردار بنے گا ٹھیک ہے ناظرین اکیس اکیس مرتبہ دروش شریف پڑھے رہا کوئی بھی دروش شریف آپ کو یاد ہو وہ پڑھ سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ درودہ ابراہیمی پڑھیں جو آپ نماز میں پڑھا کرتے ہیں جب وہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو پڑھنا ہے تین سو تیتیس مرتبہ تین سو تیتیس مرتبہ پڑھا رہا ہے تین سو تیتیس مرتبہ پڑھ لیں تو پھر دروش شریف پڑھ لیں اس کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں اس کے بعد آپ دعا مانگیں دولت کے لیے رسک کے لیے اتنی دولت انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی نوازے گا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور اللہ تبارک و تعالی غیب سے مدد کرے گا اور آپ کی جو پریشانی ہے گربتی میں جو مفتلا ہے دیرے دورے اس گربتی سے الگ ہو جائیں گے اور اللہ آپ کی مدد فرمائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی تو یہ وظیفہ آپ لگتار لگتار آپ کم از کم اکیس دن ضرور کریں فضل کے بعد کریں تو زیادہ بہتر ہوگا تو آپ کم از کم اکیس بار ضرور کریں اکیس دن تک ضرور کریں اس وظیفے کو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ اپنے بھائیوں بہنوں تک شیئر کر لیں ہاں ناظرین ہماری سوچ اور اسلامی ذکر کی سوچ یہ ہے کہ تمام مسلمان بھائی اور بہن نماز کے پاون بنیں تو آپ بھی نماز پڑھیں اور نماز کی دعوت دیں اگر آپ کے ایک ہدایس سے کوئی نماز پڑھنا شروع کر دے رہا ہے تو آپ بھی سنیکی میں شامل ہو جارہے ہیں تو ناظرین زیادہ زیادہ آپ خود نماز پڑھیں اور اپنے بھائیوں بہنوں کو ضرور بلیں ہماری بات آپ کو اچھی لگے ہوگی تو کمنٹ باکس میں جائے کمنٹ کر کر بتائیں عمل کریں اور میرے چینل پہ آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے ایک لائک بھی ضرور کر دیجئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ